کہا بڑیہ کمزور کہا مائی اگر رکھ دیا تو بچو گی نہیں سر پر رکھ دیا پچک جاؤ گی کہا مائی سنو اگر اجازت ہو تو میں اپنے سر پر رکھ لوں تم کمزور ہو بوجھ زیادہ جہاں کہو گی وہاں چھوڑ گا جاؤں گا کہا بیٹا رکھ لے اور رکھنے کے بعد کہا بیٹا اتنے اچھے مکہ میں لوگ ہیں اتنے شریف اور ایک وہ محمد نام کا میرے آقا کو گالی دینا شروع کر دی میرے نبی نے بوجھ رکھ لیا ایڈرس جو بتایا آگے آگے چلتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑیہ پیچھے پیچھے گالی دیتی جا رہی ہے نبی کو خوب کوس رہی ہے گالی دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا تو جانتا ہے محمد کو تو بھی مت ملیے سناگر جو مل لیتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے بڑے لوگ ایمان لے آئے میرے نبی گالی سنتے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں سنتے جا رہے ہیں چلتے چلے جا رہے ہیں وہاں پر پہنچ گئے جہاں پر پتہ بتایا تھا تو میرے نبی نے بوجھ اتارہ رکھ دیا کہا مائی لو اب میں چل ہاں ہوں بڑیہ بولی نہیں مکہ کی رہنے والی ہوں بیٹا میں تجھے مزدوری دوں گی ایسے جانے نہیں دوں گی کہا مائی مزدوری نہیں لیتا جب اتنا کہا اس بڑیہ کو کیا پتا تھا اوہ بڑیہ کسے باتے کر رہی ہو ارے مزدوری کسے دے رہی ہو دنیا تو کھاتی نہیں کہ نام کا صدقہ ہے ارے سب کچھ ہی نہیں کہ صدقے میں تو ہے سب کچھ ہی نہیں کہ صدقے میں بنا ہے اب بڑیہ کہنے لگی نہیں بیٹا اچھا جا تو رہا ہے لیکن جاتے جاتے ایک بات بتا دے بیٹا تیرا نام کیا ہے نام بتا دے جب مکہ کے لوگ مکہ کی برائی کریں گے تو میں تیری مثال پیش کر دوں گی میں تیرا نام بتا دوں گی تیرا نام بتا کر کے مکہ کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دوں گی نبی نے سوچا پول کھل جائے گی نبی نے کہا نہیں بڑی ماں نام کا کیا کرو گی کام ہو گیا مجھے جانے دے کہا بیٹا اگر زندہ رہی اور تیری ماں ہوئی تو تیرے ماں کے قدم ایک مرتبہ ضرور چومنگی بیٹا تو ایسا ہے تو تجھے جنم دینے والی تیری ماں کیسی ہوگی میرے لال نام بتا دے میرے نبی کہہ رہا نہیں مائی تو پھر کہا بیٹا ایسے جانے نہیں دوں گی پہلے نام بتانا پڑے گا لوگوں سنو ایک دوسرے کو گالی دینے والو جگڑا پھیلانے والو پھر اپنے آپ کو نبی کا غلام بتانے والو تم نے نبی کی زندگی کہاں دیکھی ابھی میرے نبی نے فرمایا او مائی ارے جس محمد کو تم وہاں سے یہاں تک گالی دیتی ہوئی چلی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں میں ہی محمد ابن عبداللہ ہو جب اتنا کہا تو پوری کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور کہنے لگی بیٹا جو میں نے کانوں سنا تھا وہ غلط تھا کان کول کے سن لے بیٹا اگر تو ہی محمد ہے تو میں کہتی ہو جب پھر تو ہی تو پیغمبر ہے بیٹا بعد میں جانا پہلے اپنی بوڑی ماں کو کلمہ پڑھا کر کے جانا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ مذہبِ سلام عظمتِ مدینہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن کہاں ہیں ہم لوگ وہ دوسرے محلوں میں جا کر کے کسی کی چڑکا اگر پتہ چل دے نا چڑکا اور گاؤں میں چڑ بھی ایسی بنا لے تھے کسیوں کہہ رہے دھنیاں کسیوں کہہ دے ٹامانٹر کسیوں کہہ دے گو بھی اے ایسی چڑ پتہ نہیں کیا طریقہ اپنایا ہم نبی کی زندگی کے چند گوش اگر اجازت ہو تو اٹھا کر رکھوں تھکے تو نہیں ہو امتحان لے لوں جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو تھکے تو نہیں ہو سننا چاہ رہا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کون کون سننا نہیں چاہ رہا اچھا مجھے پتہ چلی ہے دھکیا کہ لو کتے ہوش میں رہتے ہیں اتنے بڑے ہوش میں ہو تم اللہ کے بندوں سوچ تو لو ایک مولانا صاحب کہہ رہے تھے مولانا اب یہ پتہ نہیں ہے کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں ہاتھ اٹھانا کہاں نہیں ایک مولانا صاحب بولے فلاں صاحب کی اممہ کا انتقال ہو گیا نیچے سے ایک بھائی بولے سبحان اللہ اللہ کے بندوں یہ تو دیکھو کہ سبحان اللہ کہاں کہنا مگر یہ بھی ہم نے ہی تمہیں سیلپ سٹارٹ کیا مولانا لوگوں نے شائروں نے نازموں نے وہ بھی سب مولانا نہیں ہیں سمجھے کہ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ یہ والا ہاتھ اٹھاؤ یہ والا تو تم سیلپ سٹارٹ ہو گیا ہو تھوڑا سا اشارہ ملے کڑاک سے ہاتھ اس لیے اٹھ باتے ہیں تاکہ یہ ہاتھ گواہ ہو جائیں ہاتھ حشر کے میدان میں گواہی دے مولانا اچھے کام کے لیے ہمیں استعمال کیا تھا اور جب ماشاءاللہ برگتے فرما ہے بچہ بتانا ہے کہ بولا کاٹ دیا نا تاکہ میں نے کوئی بات نہیں اچھی بات ہے یار اب دو کتہ اچھا لگا ابھی تو باتیں لوگوں تک پہنچی نہیں کتنے لوگ ہیں یار اب نبی کی زندگی کا ایک باپ رکھو تھوڑا سا سننا چاہ رہا ہو سیرت پہ آ جاؤں یار آج ہم لوگوں کے دل میں اتنا میل حسد کینا بغاوات عید کو ملنے عید آتی ہے نا عید ایسے ملتا جیسے سرکاری بکریں ملنے خوم ملے گا خوم ملے گا عید اور دل نرا کالا ہے دل نرا کالا بس خالی سینے ہی مل لیا دل نہیں مل لیا یہ اتنا کالا اللہ ماں فرمائے اللہ ماں فرمائے اب نماز ہے کام کیوں نہیں آرہی بتاؤں ہاں نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل پھر بھی کالا اگر اٹھک بیٹھک کرو گا تو پھر میں بھی اٹھ جاؤں ہا نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر دل کالا عالم یہ ہے اگر کسی بھائی کا نا مکان بن رہا ہے تو بس پڑوسی کے پیٹ میں آگ لگ رہی ہے اس کا مکانی کیوں بن رہا کیا ہوا کیا ہوا بیٹھو بیٹھو مگر یہ دل جو صاف کرو گے نا اگر یہ دل اچھا کرو گے تو اس کی اہمیت الگ ہے کیا معاملہ کیا ہے کہیں نہیں کہیں نہیں آرے کہاں جا رہا ہے بیٹھتے کو نہیں بیٹھو دیکھو توجہ رکھو ادھر بیٹھو ادھر بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اے بھئی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو ارے کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ بیٹھئے بیٹھے رو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھو ارے کیوں جا رہا ہے بیٹھو یہی بیٹھو بیٹھو سب لوگ بیٹھے رہے نا ارے اگر چور پکڑ بھی لیا تو تم کیا بٹوارہ کرنے جا رہا ہے کیا ٹائم کیا ہوا مجھے لگ رہا ہے اب ہو گیا کام ایک گھنٹہ ہو گیا تقریبی ایک گھنٹہ ہو گیا کام تو ہو گیا ایسے میں تو یار بیٹھے ہیں جتے بیٹھے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہیں نا ارے جو گئے وہ گئے شیطان بلگلاتا ہے لوگوں کو کتنے لوگ سنیں گے حضرت کی تقریب آپ لوگ جائیں گے تو نہیں بلکل پکا وعدہ کر رہے ہیں سچی بات کر رہے ہیں جو گئے انہیں مت دیکھئے گا لوٹ کے آئیں گے آپ نبی کی بات سنیے گا حضرت سنائیں گے جیو گرمج جیو فوٹو لیتے ہو ارے ہم کمزور آدمی کا فوٹو لے گیا لے ہو تو لیے ہو تو تکڑا ہمارے بھائی چلو بیٹھ جاؤ جو لوگ ادھر آدھر کھڑے ہیں وہ آ کر کے بیٹھ جائیں فوراں بیٹھ جائیں یہ کمیٹی والے کہاں کمیٹی والے کمیٹی والے دو چار جا کر کے ان کو اٹھا کے لاؤ ہوا کیا ہے تو خطہ کو چلے ارے ہوا کیا خبر بھی تو دو کچھ نہیں ہوا جا کر رہا ہے ختم گا ہاں صحیح گئے دس منہ بولو دس منہ بولو چلو دروش شریف پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا علیہ السلام اس دنیا پر جو تشریف لائے ان کے تشریف لانے کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے واہ آقا بارہ ربع الاول بیس اپریل سن پانسو اکتر پیر کے دن صبح و صادق کے وقت پیدا ہوئے آقا کی شان یہ ہے میرے آقا کی والدہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ جب میں چھوٹی سی تھی اپنے باپ کے گھر میں تو ہمارا مکان بھی پتریلہ علاقہ تھا پتروں کا مکان تھا اور کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرتی تھی تو پاؤں میں وہ پتھر چپتے تھے ہر ایک کے چپتے ہیں تکلیف اتنی ہوتی تھی کہ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی کہا میں جوان ہو گئی پھر بھی یہی رہا پھر میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا شادی ہو گئی حضرت عبداللہ کے گھر چلی گئی جس رات میں حضرت عبداللہ کے سلب پاک سے میرے شکم پاک میں آقا کا حضور کا جو نور اپنی ماں کے پیٹ میں گیا رحم میں گیا تو حضرت عامنا خود فرماتی ہیں اس دن کے بعد میں جب بھی ننگے پاؤں چلا کرتی تھی اور اگر کوئی پتھر کا ٹکڑا یا کوئی کانٹا اگر میرے پاؤں کے نیچے آتا تھا تو وہ چوبتا نہیں تھا بلکہ موم بن جایا کرتا تھا بے شک سبان آلہ حضرت فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھرد پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھرد پیالا نور کا نور دن دونہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا حضرت عامنا فرماتی اور فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اس وقت عورتیں جو تھی کونے سے پانی بھرتی تھی تو ان کا بھی ایک کونہ تھا جہاں پہ مرد نہیں جاتے تھے عورتیں جاتی تھی میرے نبی کی ماں بھی گئیں پیٹ میں آقا تھے کونے سے پانی بھرنا تھا عورتوں کی باری تھی یکے بعد دیگر عورتیں بھرتی چلی جا رہی ہیں پانی بھرتی چلی جا رہی ہیں میرے نبی کی ماں کی جب باری آئی تو دل میں خیال آیا اے آمنا ایک مرتبہ کونے کے اندر جھاک کے دیکھ لے کہیں ایسا تو نہیں ہے وہ پانی نیچے چلا گیا ہو اور تمہاری رسی چھوٹی پڑ جائے وہاں تک برتن نہ پہنچے حضرتِ آمنا فرماتی ہیں میرے پیٹ میں نورِ محمدی تھے میرے پیارے بیٹے کا نور تھا فرماتی ہیں جم میں نے اس میں جھاکا تو ایک آواز آ جاتی ہے اوہ کونے کے پانی قسمت پیناس کر لے یہ پیغمبرِ اسلام آخری نبی ان کی ماں ہے یہ نبیوں کے نبی ان کی ماں ہے یہ اس نبی کی ماں ہے جس نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے اس نبی کی ماں کا دیدار کر لے جب اتنا کہا تو کونے کا پانی باہر نکلا اور حضرتِ آمنا کے سارے برتنوں کو وہ پانی بھر گیا یہ اس وقت کی باتیں ہیں نبی ابھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے اب بارہ ربیول اول بیس اپریل سن پام سو اکتر پیر کے دن سبح و صادق کا وقت ہوتا ہے آقا دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں حضرتِ عبداللہ میرے نبی کے باپ انتقال فرما گئے تھے جب نبی پیٹ میں تھے تبی آپ کے دادا کو فکر رہتی تھی کہ میری بہو کے یہاں بیٹا ہو جائے تاکہ عبداللہ کی نسل چل جائے انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ایسا چراغ ہوگا ایسا چراغ ہوگا کہ پوری دنیا کو روشن کر دے گا اور بہو اتنی شاندار تھی اپنے سسر سے کبھی کوئی چیز طلب نہیں شکایت نہیں یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جس رات آقا پیدا ہوئے تھے اس رات میں حضرت آمنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ تیل خرید کر کے چراغ میں ڈال لیں اللہ اللہ نبی جب پیدا ہوئے آپ کے دادا عبد المطلب کو جب پتا چلا خانہ کعبہ میں تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے پتا چلا ہے کیا عبداللہ کی نشانی ہوئی ہے بیٹا ہوا ہے کہاں بجان ایسے ہی ہوا ہے تو پھر دادا بولے بیٹی بہو آمنہ میرا دل تڑپ رہا ہے اگر اجازت ہو تو اندر آ جاؤں حضرت آمنہ نے کپڑے اپڑے سمالے جو بھی طریقہ تھا اور کہا بجان آ جائیے میرے نبی پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے آقا پہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے لیکن کپڑے کے اندر سے روشنی چھنچن کے اتنی نکل رہی ہے کہ کمرے کو پورے روشن کیے ہوئے ہیں حضرت عبد المطلب نے جب دیکھا اور دیکھنے کے بعد کمرہ روشن تھا تو پھر سوچنے لگے چراغ کدھر جلہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں اوپر دیکھیں نیچے دیکھیں چراغ کہاں جلہا ہے مگر چراغ کہیں نہیں ہے اتنے میں میرے نبی نے پاؤں ہلا دیا جب پاؤں کنگوٹا کپڑے سے ہلا تو روشنی پھیل جاتی ہے روشنی پھیلی تب ہی سمجھ جاتے کہا بیٹی بہو آمنہ مجھے میرے لال کو دکھا دے دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے میں دیکھ تو لوں میرا پوتا میری طرح ہے یا اپنے باپ کی طرح ہے آمنہ بتاؤ کس کی طرح ہے اگر میرے نبی کی کوئی مثال ہو تو آمنہ مثال دیں میرے نبی تو بے مثال تھے کہا ابا جان لو حضرت عامنا دیرے دیرے کھولتی جا رہی ہے روشنی بڑھتی جا رہی ہے کپڑا ہٹاتی جا رہی ہے روشنی بڑھتی جا رہی ہے دادا نے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا بیٹی بہو آمنہ اگر اجازت ہو تو میں اسے لے کر کے جاؤں وہ لوگ جو میلات پر فتوہ لگاتے ہیں وہ لوگ جو میلات کو خلط بتاتے ہیں میلات کو خلط بتاتے ہیں تو ان سے کہنا نبی کے دنیا پہ آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے میلات پڑھا جس نے میلات کہا اس پہ جا کے فتوہ لگاؤ اور جانم میں چلے جاؤ کہا کون ہے وہ سب سے پہلے نبی کا میلات کس نے پڑھا یہ بھی سن لو نبی کے دنیا پر تشریف لانے پر حضرت دنیا کے تشریف لانے پر اللہ اللہ میرے نبی گود میں ہے دادا کی اب دادا چلتے چلے جا رہے ہیں کہیں اور نہیں گئے سیدھے خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں جیسے ہی خانہ کعبہ پر گئے جتنے بتھے دھر دھرا کر کے گر جاتے ہیں میرے نبی کے دادا نے جب ایک قدم خانہ کعبہ کے اندر رکھا اور ایک قدم بار ہے خانہ کے درو دیوار میلات پڑھنے لگا کہنے لگا جان نبی جل مختار ولیدن نبی جل مختار بائی اختیار نبی آ گیا بائی اختیار نبی پیدا ہو گیا خانہ کعبہ کی درو دیوار کہہ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ ارے نبی پہ میلات پڑھا جا رہا ہے سب اس سے پہلا میلات نبی پہ اگر کسی نے پڑھا تو وہ خانہ کعبہ ہے ان لوگوں سے کہو جاؤ اگر تمہیں فتوے لگانا ہے تو خانہ کعبہ پہ فتوے لگاؤ اور سیدھے جہنم میں چلے جی 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 کچھ لوگ اگر گھر پہ جھنڈی لگاتے ہیں انہیں بھی تکلیف ہوتی مگر بات کا یار ہمیں پتا چلنا چاہیے نا خالی لڑنا جھگڑنا اس کام تھوڑی چلے گا کہ یہ جھنڈی کیوں لگاتے ہیں کہاں سے ثابت ہے پتا چلنا چاہیے نا گھروں پہ ہرے ہرے جھنڈے لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں بولو سننا چاہ رہا ہے نہیں پتا چلنا چاہیے نبی کی پیدائش کے موقع پر حضرت عامنا خود فرماتی ہیں کہتی ہیں حضرت جبریل آ جاتے ہیں تین جھنڈے لے کر کے کتنے بولو حضرت عامنا فرماتی ہیں تین جھنڈے لے کر کے حضرت جبریل آئے ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھتبے سارے جہان کو گھیر دیا مشرق میں مغرب میں اور بیچ میں خانہ کعبہ کی چھتبے اب ان لوگوں سے کہنا جو جھنڈوں پہ فتوہ لگاتے ہیں کہنا ہم پہ فتوہ مت لگاؤ جبریل پہ لگاؤ اگر دم ہے تو سب سے پہلے نبی کی پیدائش پر اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے جھنڈے لگوائے تو اب بتاؤ اللہ کو یہ پسند تھا جھنڈے لگوائے تو ہم تو وہ کام کریں گے جو اللہ کو پسند ہو رسول اللہ کو سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ بے شک زندہ آپ چاہے کسی کے پیٹ میں درد ہو یا آتھ پٹے یار پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں اور اچھا سب نہیں ہے حضرت سب نہیں ہے کچھ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے ایسی ایسی باتیں نکالتے ہیں ایسی ایسی باتیں لائیں گے نکال کے جس سے نبی کی کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ برائی کی طرف جا رہی ہوگی کچھ لوگ ایسے ہوتے چھوٹتے ہی بول دیتے چھوٹتے ہی ارے یار تو نبی سے کیوں مانگتے ہو کہہ دیتے ہیں نہیں کہتے ہیں بولو اور یار بانٹنے والے کون ہے بتائیو تقسیم کرنے والے کون ہے آقا ہیں آقا قاسم ہیں قاسم ہے نعمت ہے آقا آقا بانٹتے ہیں تو جو بانٹنے والا ہے ہم اس سے نہیں لیں گے تو کینگے اببہ سے لیں گے کیا ذرا سوچنے کی بات ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذرا ذرا باتوں پہ لڑائی جگڑے کسی نے اپنے گھر پہ روشنی کر لی کسی کے گھر پہ اجالہ اگر بارمی شریف پہ تو کہ یہ بتاؤ تم نے یہ اجالہ کیوں لگایا یہ روشنی کیوں اور بعض بعض تو اتنا بڑا جاہل ہے سیدھے یہ کہہ دا قرآن اور حدیث میں دکھاؤ قرآن اور حدیث میں بولے گیارمی شریف قرآن اور حدیث میں زناو دکھاؤ یار سوچنے کی بات ہے قرآن کتنی پہلے نازل ہوا اور غوث پاک چار سو سال کے بعد پیدا ہوئے کم او بیش فاتحہ کا ذکر قرآن میں ہے حیثال سواب کا ذکر قرآن میں ہے اور گیارمی میں کیا ہوتا ہے یہی تو ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں اگر کھانے پہ فاتحہ پڑ دی جاتی ہے نہ تو وہ کھاتی ہی نہیں کچھ لوگ ہیں ایسے ان سے ایک میٹھے انداز میں پوچھنا چاہتا ہوں سنو گے یا ختم کر دوں اچھا ہاں کوئی بات نہیں سنو کھاتے نہیں ہیں بھئی کیوں نہیں کھا رہا ہے اور فاتحہ میں کیا پڑا جاتا ہے تین مرتبہ دروت شریف ایک مرتبہ الحمد شریف تین مرتبہ قلو اللہ شریف اور اگر پنچ آیات جس کو بولتے ہیں ہندوستان کا جو رواج ہے قلی آئیو الكافرون قلو اللہ قلعوذر بالفلق قلعوذر بالناس الحمد علف العمیم وائلاؤکم درود اور علا انہ علیاء اللہ یہ سب قرآن ہے یار قرآن اگر جس پہ پڑ جائے وہ بابرکت ہوتا یا بے برکت ہوتا بچہ اگر رونے لگے اب بچے پہ پڑ کے پھونک دو اب اس سے کہیے بچے کو ہاتھ مت لگئی ہے قرآن پڑ گیا کھانا پہلے سے کھا رہا تو بغیر فاتحہ کا بریانی بھی پا گا فاتحہ پڑ گئی تو قرآن سے ناپاک ہو گئی گیا اقل تو دیکھو قرآن سے ناپاک ہو گئی ارے کسی کو گالیاں دی ہیں کیا قرآن پڑا ہے کیا قرآن پڑنے سے ناپاک قرآن پڑنے سے اور شفا بن گئی اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو قرآن کی آیت پڑ کے کجور کلا دو کسی کے سر میں درد ہو قرآن کی آیت پڑ کے پانی پلا دو کسی کو پچھو کٹ لے ساپ کٹ لے بخار ہو کوئی بیماری ہو وعیدہ مرد تو سات مرتبہ پڑ کے پھونک دو ساری دنیا کی بیماریوں کا علاج بے شک سبان اللہ سبان اللہ ماشاء اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا قرآن کو اللہ فرماتا ہم نے نازل کیا شفا کے لیے مگر ہاں ایک بات ہے جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ دی جاتے اللہ کا نام تو شیطان نہیں کھا تھا اب فیصلہ کرلو تم خودی اتدہ پڑے لکھ کے ہو گئے میں تو نہیں کہہ سکتا تم بھی مت کو بھولے ہوئے ہیں بھٹکے ہوئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہیں سمجھ میں آرہی انہیں پتہ نہیں ہیں بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہیں جھگڑے پھیلا رکھیں اسی بات پر جھگڑے ایک کہتا بھئی تیجہ بتا دس میں بتا چالیس میں بتا اس میں ہوتا کیا ہے عیسال سواب ہے ایک تھوڑی لائن لگا دیں گے لائن اور ہاں ایک جگہ تھا بھی یہ ہوا بولے یہ اتنی لائٹنگ اتنی ڈیکوریشن یہ نبی کے نام پہ اتنی خرچہ فضول خرچی کر رہے ہو ایک میلات پڑھوا لیتے کسی کو بلا کے باقی مسجد میں پتھر لگوا دے دیں مسجد کی چھت پڑھوا دے دیں مدرسہ بنوا لیتے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں ان سے کہیو بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں جو تُو پچاس ہزار کا میریج ہال کر رہا اس میں کھانا چل رہا دے رہا سمجھے خالی امام صاحب کو بلا کر کے مسجد میں بٹھال کے نکاح پڑھوا دیں باقی سارا پیزہ مسجد میں دے دیں جی تو چپکے سمدن کو کنڈل دے رہا کنڈل جیسے کہ سمدن کا نکاح ہو سمدن کو دے رہا ہاں سونے کی انگوٹی جبکہ مرد کو سونے کی انگوٹی پہننے ہی جائز نہیں ہے تو اس وقت فضول خرچی دکھائی نہیں دیتی خالی نکاح کر دے خالی نکاح دس لاکھ روپے اٹھتے ہیں دونوں طرف کی شادی میں ایک لاکھ چلو خرچ کرلو بس چالیس یا سترہ یا سات فقیروں کو بلا کے کھلا دو ان نکاح کر دو مسجد میں سب سے بہتر نکاح سادہ مٹی کے برتن دے دو ایک لاکھ میں یہ سارا کام نبٹ جاگا سات لاکھ اگھٹے کر کے مسجد کو دے دو گاؤں میں کتنی شادی ہوتی ہیں ایک سال میں مسجد میں کمی پڑھے گی مدرسے میں کمی پڑھے گی مگر پیٹ میں درد یہیں آکے ہوتا اور اب سنو ہم بات دلیل کی بھی کرتے ہیں بھئی ہمیں دلیل چاہیے اب اگر میں آلہ حضرت کا فتوہ سناوں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے ہم تو آلہ حضرت کو نہیں مانتے دیوبند والوں کا سناوں تو تم لڑا جاؤ گے اب کس کا سناوں یار جھگڑا پھر بھی ہے بمبئی والوں کا تو ادھر والے نہیں ادھر والوں کا ادھر والے نہیں اب کس کا سناوں کس کا فتوہ مگر جب بات آگئی ہے نا تو ایسے مفتی کا فتوہ دوں گا کہ تمہارے سب کے اور ان کے مو بند کر دوں گا ایسا مفتی چاہے وہ دیوبند کا ہو بریلی کا ہو لکھنو کا ہو دلی کا ہو ہندوستان کا ہو پاکستان کا دنیا میں کہیں گا بھی رہنے والا رائی کے دانے کی برابر ایمان رکھتا ہے تو اس مفتی کو مانے گا اور اگر نہیں مانے تو اس کا ایمان نہیں کون مفتی ہیں ایسے آپ کہو گے یار کہاں سے لہ رہے ہیں میں آج کے دور کے مفتیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو ٹائم بچانے کی وجہ سے ایک دم ڈائریکٹ ایک دم ڈائریکٹ راستہ بند کر دیتا ہوں راستہ بند کون ایسے مفتی ہیں جن کو بریلی والے بھی دیوبند والے بھی مانے اور اگر نہیں مانے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے کون مفتی ہیں ایسے نام سننا چاہ رہے ہو بتا دوں یاد کرو گے ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدونا حضرت ابو بکر صدیق سلام اللہ نہیں ہو لگے کیا نام ہے کوئی ہے جو یہ کہا ہے ابو بکر صدیق کو نہیں مانتا جو نہیں ماننے وہ جہنم میں حضرت ابو بکر صدیق ان سے پوچھو آقا ابو بکر آپ نے تو نبی کی زندگی دیکھی نا آپ بتاؤ آپ کا فتوہ کیا ہے نبی کے نام پہ جو خرچ کرتے ہیں میلاد پہ جو خرچ کرتے ہیں یہ فضول خرچی ہے یا انہیں کیا ملے گا ثواب ہے یا نہیں آپ فتوہ سناؤ تو میں فتوہ پڑے دیتا ہوں سنو کوئی پس پسی بات لے کے نہیں چلتا ہوں سنو کان کھول کے سن لو حضرت ابو بکر صدیق کا فتوہ سنو فرماتے ہیں من انفقا درہمن على قراتی مولد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا رفیقی فی الجنہ ابو بکر صدیق کی زبان عربی تھی تو میں نے وہ عربی بھی پڑ دی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق بولے من انفقا درہمن على قراتی مولد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکانا رفیقی فی الجنہ فرماتے ہیں جو نبی کے نام پہ نبی کے میلاب پہ اگر ایک درم بھی ایک روپیہ بھی خرج کرتا ہے تو وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا واب 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 سبان اللہ سبان اللہ زندہ باز تب بتاو تم نے یہ کام اچھا کیا یا غلط بولو میں اگر آلہ حضرت کا یا ان کا کسی کا بتایا تو لوگوں کے مو ٹیڑے پھر بھی رہ جاتے میں بات ہی نہیں کرتا ہوں وہاں سے لاؤں کہ سب کے دروازے بند یار فتوہ کی دنیا میں آگئے ہونا تو ایک مفتی صاحب کو پیش کرنا اور چاہ رہا ہوں اجازت ہے ان سے بھی پوچھ ارے یار ان مفتی صاحب کا بھی جواب نہیں ہے نام سنو گے تو پیچھے والو تم بھی مچل جاؤ گے اجازت ہو تو بتا دوں ان مفتی صاحب کا نام ان کا نام ہے سیدنا حضرت عمر فاروق عظم ہے جگہ چھوڑی یہ جگہ میں نے بولنے کی جگہ نہیں انشاءاللہ کچھ جگہوں پہ جلسوں کے بعد چرچہ ہوتا کہ وہ اپنوں کی بتا گیا ان کی بتا گیا اب سنو اگر کلیجہ ہے تو حضرت عمر اللہ پوچھو اے آقا عمر آپ کے بارے میں تو نبی نے یہ فرمایا کہ میرا نبی جس راستے وہ میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے عمر آپ بتاؤ آپ نے تو نبی کا چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑا آپ نے نبی کے ساتھ میں نماز پڑھی اے عمر آپ بتاؤ آپ کا کیا فتوہ ہے اگر کسی نے نبی کے نام پہ خرچ کیا یہ جلسوں جلوس کیا میلاد پڑھا اور پڑھوایا آپ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا فتوہ ہے تو پیارے یہ بھی سن لو حضرت عمر فرماتے ہیں من عزم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیاء الاسلام حضرت عمر فرماتے ہیں اگر کسی نے میلاد پڑھا اور پڑھوایا اس کی تعظیم کی نبی کے نام پہ خرچ کیا تو فرماتے ہیں فقد احیاء الاسلام اس نے اسلام کو زندہ کر دیا اسلام کو زندہ کر دیا اب بولو صحابی کی مانو گے یا کسی دو ٹکے آدمی کی مانو گے بولو کس کی مانو گے میں اپنے فتوے سناتے ہی نہیں میں ان لوگوں کو فتوے سناتے ہیں میں تو وہ اٹھا رہا ہوں کہ تمہیں اب جواب دے لے گی ضرورت ہی نہیں پڑھے گی یہ اب بتاؤ تم نے دس سو سو روپے بیس بیس پچاس پچاس کر کے خرچ کی یہ غلط ہے یا صحیح ہے تم خود فیصلہ کرو صحیح ہے لیکن ایک مفتی اور میرے دل میں آ رہا ہے ان مفتی صاحب کا نام سیدنا حضرت عثمان غنی سبحان اللہ بولو یہ وہ مفتی ہیں جن کو نبی نے دنیای میں جنت میں بشارت دے دی کوئی ہاتھ اٹھا سکتا عثمان غنی کے بارے میں عثمان غنی فرماتے ہیں ان سے پوچھو آپ بتاؤ آپ کا کیا کہنا ہے کتنا سوام ملے گا یا عظام ملے گا قرآن کی آیت پیش کرتے نا ان المبذرین کانوی خوان شیعتین یہ فضول خرچی میں نہیں ہے محبت میں محبت میں اب سنو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ان کا فتوہ اور سن لو فرماتے من انفق درہ من علا قرات مولد نبی صلی اللہ تعالی علی وسلم فکا انما شہیدہ غزبتہ بدر و حنین حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کے میلات پہ خرچ کیا جس نے میلات پڑھا اور پڑھوایا اس کو اتنا سوام ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ خنین میں شریک ہونے والے کو سوام ملتا کیا چاہیے ڈھکیا والے وہ جو لوگ غلط بتاتے کہ یہ ڈوم مر ایک چلو بھر پانی میں تم کسی کا بھی ایسا فتوہ دکھا دو ہم جب کہتے ہیں نا تو دلیل رکھتے ہیں دلیل رکھتے ہیں حضرت عمر فرماتے فکا انما شہیدہ غزوتہ بدر و حنین بدر اور ہنین میں شریک ہونے والے کو جتنا سوام ملتا اتنا ہی نبی کے نام پہ خرچ کرنے والے کو سوام ملتا آپ سنو جنگ بدر اور ہنین میں شریک ہونے والے کو کتنا سوام ملتا یہ بھی سنو آقا فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں سو اونٹ قریب سو ہونٹوں کے برابر سوام ملتا کتنا سوام اللہ آخری مفتی پیش کر رہوں اور یہ مفتی تنے لا جواب ہیں داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر علی شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی ہمارے اور ان کے دادا مول کائنات حسن حسین کے بابا سیدوں کے دادا نبی نے فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ علی نے ایک مرتبہ اعلان کر دیا تھا کوئی مجھ سے کچھ بھی سوال کر لے میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا سبان اللہ بولو سارے لوگ حق بق یہ جملہ بولنے والی ذات صرف حضرت علی کی تھی صحابہ میں چرچا علی ہر چیز کا جواب قرآن سے دے دیتے علم اتنا تھا ایک یہودی آگیا اس نے خوب پڑھائی کی خوب پڑھائی مگر اس کی کچھیا ڈاڑی تھی کیا تھی بولو اور حضرت علی کی بھری ہوئی تھی کہنے لگا علی میں نے ایسے سے سنا جی کہا یہ بتاؤ میری کچھیا ڈاڑی تمہاری بھری ہوئی ڈاڑی اس کا ذکر قرآن میں کہا قرآن میں خوشک و تر ہر چیز کا بیان قرآن میں تو میری ڈاڑی اور تمہاری ڈاڑی کا ذکر کون سی آیت میں بتاؤ آج کا مفتی ہوتا تو کھیل گیا ہوتا یہ حضرت علی تھے حضرت علی بولے کوئی صحیح بات پوچھ لے دھنکی پوچھ لے سوچا علی سے بت نہیں رہا کہا نہیں وہ لوگو آجاؤ اکھٹے ہو جاؤ علی ہار رہے پھر دوسری مرتبہ کا حضرت علی نے کہا دیکھ اچھی بات صحیح بات پوچھ اور بھی تو بات پھر اس نے سو دو سے اکھٹے کر لیا آجاؤ تیسری مرتبہ میں پھر کہا تو حضرت علی گھوم کے کھڑے ہوگا نہیں مانتا تو سن لے قرآن پڑھتے ہو تو پتا چلے گا قرآن میں مگر قرآن تم کا پڑھ رہے تمہیں تو موبائل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے لڑائی جھگڑوں سے فرصت قرآن میں ساری چیزیں ہیں کون سی آیت حفاظ علمہ بھی اس کا ذکر بتاؤ حضرت علی بولے بسم اللہ الرحمن الرغیم والبلد الطیب حضرت علی نے اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا بولے اچھی زمین کیا تھا جمع والبلد الطیب بولے اچھی زمین یخرج نبات بی ازن ربی اپنے رب کے فضل اسے اچھی فصل دیتی ہے سوال نا بولو ترجی آرہی علی کہا کہ اچھی زمین اپنے رب کے فضل سے اچھی فصل دیتی ہے والبلد الطیب یخرج نبات بی ازن ربی اور اس کی ڈاڑی پہ ہاتھ پہ رولے والذی خبس لا یخرج الا نکی دا بولے بنجر زمین خبیص زمین فصل نہیں دیتی ایک دو ٹھنڈ جم جاتے ہیں سوال نہ بولو یہ علی اگر بیان کرنے پر آجو حضرت علی تو رات گزر جائے گی یہ علی اب ان سے پوچھو ایک مرتبہ ایک عورت نے غلط کام کر لیا پیٹ میں بچہ حضرت عمر کی حکومت کا دور حضرت عمر نے بلایا کہ ایسا کرو اسلامی اعتبار پہاڑ پہاڑ پہ اس کو لے جاؤ پتھر مارتے مارتے مار ڈالو اس کو سنگسار کر دو حضرت علی آگئے اتنے میں کہا علی بولے ٹھہر جاؤ کہا کیا بات کہ عمر کیا کر رہے ہو ارے بولے ایسے اسلامی بولے نہیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے کیا گناہ کیا اس کا کیا قصور ہے اے امار اس کا قتل تمہارے سر پہ آئے گا اس ماں نے قصور کیا ہے پیٹ کے بچے نے نہیں حضرت عمر بولے ہاں تو پھر اس کا راستہ کیا علی بولے جب تک اس عورت کو ایک طرف حفاظت سے اس کو پالا جائے جب یہ بچہ جند بچہ پیدا ہو جائے بچہ دوسری دائی کو دے دیا جائے پھر اس کو سزا دی جائے تو حضرت عمر بولے آ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو گیا یہ علی علی اللہ حسین اور خواب میں تک مدد فرماتے ابھی پانچ سات سال پچھلی بات ہے امریکہ ایک ہسپیٹل میں دو عورتوں کے بچے پیدا ہوئے ایک لڑکا ایک لڑکی اور جیسے ہی پیدا ہوئے نرسے جب نہلانے لے گئیں تو بھول گئیں کس کا بیٹا کس کی بیٹی پوچھ بیٹی کس کا بیٹا کس کی بیٹی دونوں سمجھ گئے دونوں بولی میرا بیٹا میرا بیٹی کوئی قبول اس میں ایک ڈاکٹر مسلمان تھا جس کا نام جلال الدین تھا ڈاکٹروں نے اس کو پکڑ لیا بولے تمہارے قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے یا تو وہ آیت مٹا دو یا پھر بتاؤ بیٹا کس کا بیٹی کس کی ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بتاتا ہوں میں جب سرچ کیا اسلامی کی یونیورسٹی سب سے بڑا مدرس جب سرچ کیا تو آ گیا قاہرہ یونیورسٹی جامعہ آ جاتا ہے وہاں کون ہے محتمیم شایخ عبد الرحمان اللہ لگا دیا آج کل نیٹ کا زمانہ حضور ایسے ایسے معاملہ شایخ صاحب بھی گھوم گئے کس کا بیٹا کس کی بیٹی بتاؤ ڈھون دعا کی آقا علی میری مدد فرماؤ دعا کرتے کرتے سو جاتے ہیں خوام میں حضرت علی آ کر کے قرآن کی آیت بتا دیتے ہیں آیت کونسی اگر اجازت ہو تو میں پڑھ دوں بیٹا اور بیٹی کس کی ہے تمہیں کیا پتا ابھی تو تمہیں پتے ہی کیا چلا تقریر کیا ہوتی ذرا سے ایک بچہ شور مچا دے تو بھاگ جاتے چور آگے ڈکھائت آگے ارے تم اپنا کام کر رہے ہو چور اپنا کام کر رہے ہو اللہ حفاظت فرمائے سب کی کام تو دونوں کے چل لیا نا اللہ تمہارے مالوں کی تمہاری جان کی حفاظت فرمائے ہم سب کے مال کی اور جان کی حفاظت فرمائے مگر چور بھی گاؤں کئی ہیں جنہیں بتائے جلزہ کر لے تم ہم ادھر کر رہے ہیں جلزہ پکڑ گئے چلو برکت ہے یہ سید صاحب قبلہ کی نمجھے ایسے نہیں پکڑے جاتے تو پھر یہ اپنے آقا اپنے دادا علی سے فریاد کر دے تو پھر تو کسی نہ کس دن پکڑے ہی جاتے لیکن سنو سننے کی بات ہے کون سی آیت توجہ رکھنا صبح ہوئی ملا دی ہے ڈاکٹر جلال حضور پتہ چلی گیا بولے کیا بولے دونوں عورتوں کا دودھ نکالو اور نکالنے کے بعد اب لیپ پر چیک کرو کس کے دودھ میں پروٹین زیادہ ہیں کس کے دودھ میں غزائیت ڈبل ہے جس کے دودھ میں غزائیت پروٹین جو ہوتے ہیں وہ اگر ڈبل ہے اسی کا بیٹا ہے جس میں آدھی ہے اس کی بیٹی ہے جب دونوں عورتوں کے دودھ نکالنے کے بعد چیک کی ہے تو ایک عورت کا ڈبل تھا ایک کا سنگل یا ایک کا پورت ایک کا آدھا جس کا زیادہ تھا اس کو بیٹا جس کی کم تھا اس کو بیٹی مگر ڈاکٹر غیر مسلم کیسے تسلی کرے انہیں سات لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا کہا تمہارے بچوں کی ان دونوں کی پڑھائی فری ہوگی مگر تم سچ بتا دو ہمیں قرآن کو جھٹلانا ہے ہمیں اسلام کو جھٹلانا ہے مر گئے جھٹلاتے جھٹلاتے مگر قرآن آج بھی سچا ہے قرآن کا لفظ سچا ہے اسلام سچا ہے مسلمان سچا ہے اسلام کو ماننے والا اب سنو جب کہا کہ ہاں بتا دو سچ تو جس کی بیٹی تھی اس نے قبول کر لیا کہ ہاں میری بیٹی تھی ہاں میری بیٹی تھی اسلام نے بھی وہی بتایا مگر جلال الدین کو رات بند نیند نہیں آئی کہ حضرت دو آیت تو بتا دو جس سے تم نے چیک کر کے بتایا وہ آیت کونسی ہے وہ آیت حفاظ بھی سن لے تم بھی سن لو میں بتاؤں وہ آیت کونسی ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکاری مثل عزل انسا یعین ارے اللہ نے تمہارے مال میں باپ کی وراست میں باپ کے مال میں بیٹے کا ڈبل حصہ رکھا ہے اور بیٹی کا سنگل ہے یا بیٹی کا آدھا ہے اور بیٹے کا پورا ہے تو جب باپ کے مال میں ہے تو پھر ماں کے مال میں بھی ڈبل رکھا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ارے یار یہ ہے آقا علی اب علی سے پوچھو علی آپ بتاؤ آپ نے تو نبی کی صبح دیکھی شام دیکھی یہ لوگ بچارے ڈھکیا کے سیدھے سادھے بولے بالے ہمارے قاری انتظار صاحب یا ہمارے امام صاحب قبلہ کا کیا نام ہے قاری عرفان صاحب یا نازم صاحب جن کے بھی کہنے سے یہ کر رہے ہیں سیدھے سادھے بولے بالے کہی تمہیں کوئی ربٹ آ دے صبح کو اب حمت نہیں ہے کوئی ربٹ آ دے تمہیں صبح کو سمجھے داہت دلیل اتنی مضبوط دے کے جا رہا ہوں حضرتِ آزی آپ نے نبی کے ساتھ کھایا پیا اٹھے بیٹھے صبح دیکھی شام دیکھی ارے صحابہ جب نماز پڑھتے تھے نا تو نبی کو دیکھتے تھے نیت بند رہی اللہ اکبر اور ایسے دیکھتے تھے جنگ بدر کے بعد جب کامیابی ہو گئی تو آئے تو نبی نماز پڑھانے لگے نبی نماز پڑھا رہے تھے صحابہ پیچھے تھے تو نبی مسکرانے لگے نماز پڑھاتے پڑھاتے اور جب مسکرائے تو صحابہ نے دیکھ لیا سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا بخاری شریف کی حدیث اچھا کہا آقا آپ مسکرائے کیوں رہے تھے اب مجھے ایمان سے بتائیو تم اگر ان کے پیچھو امام صاحب کے اور امام صاحب مسکرائے جائے تمہیں پتہ چلے گا اور اگر ایسے دیکھو گے تو بولو بعد بعد سجدہ کرتا تو ٹانگوں کے نیچے کو دیکھتا ادھار کو پیچھے کو بڑا بڑا بے قدری سے نماز پڑھتا لیکن سنو صحابہ نے دیکھ لیا تو اس سے حدیث سے کیا پتہ دلا صحابہ آقا کا دیدار کرتے تھے میرے نبی نے بھی یہ نے کہا اوہ تم نماز پڑھ رہے تھے مجھے دیکھ رہے تھے نبی کو پتہ تھا میرے غلامیں عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور زیارت رسول اللہ کی کرتے ہیں بے شک سبان اللہ کہا آقا آپ مسکرائے کیوں رہے تھے آپ مسکرائے کیوں رہے تھے نبی نے فرمایا بتاؤں میں کیوں مسکرائے رہا تھا کہا جی آقا کہا ایسا تھا جنگِ بدر میں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو اوہ فرشتو جاؤ تم بھی صحابہ والی بردی پہن لو جو میرے محبوب کے غلام پہنے پہن لو اور جا کر لڑو تو وہ فرشتے جبریل کے ساتھ آئے تھے لڑنے کے بعد فتح ہونے کے بعد جبریل جب آسمان پہ گئے تو اللہ نے پوچھا آگئے جبریل کہا جی مولا کہا اچھا کہا میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو سوال اللہ بولو کام محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو تو جبریل بولے نہیں مولا اجازت تو لے کے واپس جاؤ جب تک اجازت لے کے نہیں آؤں گا تمہارے لئے کوئی جگہ نہیں ہوگا مقام تو دیکھو یار اور آج بیچارہ نہ پدی نہ پدی کا شور ہوا نہاں کے پکوڑا چہرے پہ ڈھائی بج رہے اور کہہ رہے ہیں وہ نبی ہماری طرح ہے تھوٹڑا سمال دو اس کا نبی تمہاری طرح ہے کہہ دا نبی کے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ نبی کی دو آ کے ہماری دو آ کے نبی کے دو پاؤں ہمارے دو پاؤں نبی نے حضرت جابر کے یہاں گوشت پکڑیا تھا ہانڈی میں تھوک دیا تھا تو سارے صحابہ کھاتے چلے گئے گوشت کم نہیں ہوا اگر تو نبی کی طرح ہے ان سے کہی ہو تیرے گوشت پکڑا تھوک کے دکھا دیئے تیری بی بی جھاڑوں سے ترہ مو سمال دے گی ہمارا نمبر بعد میں آئے گا یاد حضرت جبریل سے کہا جاؤ پہلے اجازت لے کر کے آؤ تو کہا جب جبریل آئے نا تو میں مسکرانے لگا جبریل کو دیکھے کیوں بغیر اجازت چلے گئے تھے تو کہا میں اس لئے مسکر آ رہا تھا بتانے کا مطلب یہ ہے یہ وہ صحابہ ہیں جو عبادت اللہ کی کرتے تھے مگر ادائیں رسول اللہ کی ہوتی تھی اب ذرا سنو حضرت علی کا فتوہ رہ گیا ہے حضرت علی مولع کائنات کیا فرماتے ہیں جو نبی کا میلات پڑھتے ہیں پڑھواتے ہیں جو نبی کے میلات پر خرچ کرتے ہیں نبی کے میلات پر تعظیم کرتے ہیں اور کراتے ہیں سنو فرماتے ہیں منعظمہ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وَقَانَا لَا يَخْرُجُوا مِنَ الدُّنْيَا اللہ بالایمان حضرت علی فرماتے ہیں جو نبی کا میلات پڑھتا پڑھواتا ہے جو نبی کے نام پر خرچ کرتا ہے جو نبی کے میلات کی تعظیم کرتا ہے جب وہ جنت سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا بات میں بات نکل کے آگے بڑھتی چلی گئی ماف کر دینا کسی بھائی کو اگر برا لگے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے وہ تھوڑے چورا آنے کی بجے سے موضوع چینج ہو گیا تھا ورنہ میرا اصلاح کی طرف چلہ آتا چلو دونوں باتیں ہو گئی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے بغیر اس کی مرضی کے پتہ بھی نہیں ہل سکتا سمجھ میں آگئی اللہ جو بہتر ہوتا ہے ہم لوگوں کے حق میں وہی ہم سے اور آپ سے بلوا لیتا ہے اور سنوا لیتا ہے میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائیں